بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک جانب تو اٹک جیل میں سائفر کیس کی سمات ہوئی ہے عمران خان صاحب کو مزید جیل میں رکھنے کا جو منصوبہ ہے اس پر بہت تیزی سے عمل درامت ہو رہا ہے لیکن آج کس طرح سے عمران خان نے منصوبہ سازوں کے تمام تر منصوبے خاک میں ملا دیئے ہیں اور عمران خان نے کس طرح سے ان کے سارے پلانز کو ان کے سارے نفیریس ڈیزائنز کو تہہ خاک کر دیا ہے اور اس سب میں عمران خان صاحب کی طرف سے جو موف سامنے آیا ہے اور یہ جو پہلی سمات کا مکمل احوال ہے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے اور کس طرح سے بغز عمران میں عمران خان کی دشمنی میں غلطیوں پر غلطیاں کی جا رہی ہیں بلنڈرز پر بلنڈرز ہو رہے ہیں اور اس سب میں جو امپورٹنٹ چیز ہے سب سے اہم بڑی خبر اب تک کی اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ابھی شاید بہت سے لوگوں کو لگے کہ یہ خبر جو ہے اتنی بڑی نہیں ہے لیکن یہ ہسٹری کے لیے جب آپ تاریخ آج سے پچاس سال بعد سو سال بعد دو سو سال بعد پانچ سو سال بعد پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو آج جو کپتان کے ہاتھ میں کاغذ اور پینسل آیا ہے یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا ماجرہ ہے اور کس طرح سے یہ تاریخ کا دھارہ موڑنے جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے پوری قوم کے لیے کیونکہ اب وہ مجرم نہیں رہے اب ان کی سزا ختم ہو چکی ہے اب وہ ملزم ہیں اب ان پر الزام ہے اب وہ سائفر کیس کے اندر ٹرائل جو ہے وہ بھگت رہے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک ایک کر کے اور کچھ اور بہت بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہیں اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کومنٹس آپ کے بہت ضروری ہوتے ہیں لائکس آپ کے بہت ضروری ہوتے ہیں اور ہمارے چینلز کو رپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ عمران خان صاحب کی بات جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے اور اس اثر کو زائل کرنے کے لیے آپ کے لائکس اور کومنٹس بہت ضروری ہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ سے بھی ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال نے نیب ترامیم کے خلاف کیس میں ریمارکس دیئے کہ نیب قانون کے ذریعے سیاسی انتقام کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل تین رکنی بینچ نیب ترامیم کے خلاف چیمن پی ٹی آئے عمران خان کی جو درخواست ہے اس پر سماعت کر رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے ٹانی جنرل وہاں پر پیش ہوئے اور چیف جسٹس نے بہت سی اور چیزیں بھی کہیں اور کہا کہ جی نیب نے پچیس پچاس کروڑ سے کم قیمت کے جو مقدمات ہیں کرپشن کے جو مقدمات ہیں وہ واپس لے لیے کس قانون کے تحت یہ تفریق بنائی گئی اس پر وکیل مقدم علی خان نے کہا کہ پاکستان میں اعتصاب کے نظام کا محافظ نیب ہے اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اعتصاب کے قوانین میں سب سے سخت قانون نیب کا یہ ہے نیب کے دائرے سے نکلنے والے کسی اور قانون کے تحت اعتصاب کے عمل میں شامل ہوں گے کیا پچاس کروڑ کی حد اس لیے مقرر کی گئی کہ بڑی مچھلی کو پکڑا جائے کیا پچاس کروڑ سے کم کی کرپشن کرنے والے کی عزت افضائی کی جا رہی ہے تو یہ بسیکلی آپ کہلیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کی عدالت کے اندر یہ جو سمات ہو رہی ہے نا یہ سمات آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھئے گا کیونکہ اس پورے حکمران ٹولے کو ہنڈ پہ پچھلے ڈیڑھ سال کی حکومت کے اندر کیا بچا انہیں این ارو بچا نیب ترامیم کے بعد انہوں نے جو اپنے آپ کو این ارو دیا وہ بچا مریم نواز کا جیسے ابھی کیس واپس ہو گیا ہے کہ جی اب خانونی نیرہ نئی ترامیم آ گئی ہوئی ہے تو اگر یہ سارے کا سارا معاملہ ہی چیف جسٹس اکھاڑ کے رکھنے پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہو سکتا ہے ابھی بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کے پاس کچھ ہتھیار ہیں جو ان کے ہاتھ میں موجود ہیں اچھا اب ذر آتے ہیں سائفر والے معاملے پہ اب سائفر والے معاملے میں دو لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں دو اس کے اندر ملزم ہیں اور باقی جو دو لوگ ہیں وہ تحقیقات میں شامل ہیں لیکن انہیں ابھی تک ملزم نامزد نہیں کیا گیا دو لوگ ملزم کون ہیں عمران خان صاحب اور اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب باقی جو دو لوگ ہیں جو زمانت پر ہیں اسد عمر صاحب زمانت پر ہیں اور جو آزم خان صاحب ہیں انہیں وعدہ ماف گواہ نہیں بنایا گیا وہ بیسیکلی وعدہ ماف گواہ تو تھا میں جب ان پر الزام ہوگا انہیں بیسیکلی سب کے اندر جو پروسیکیوشن ہے اس کی طرف سے گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا عمران خان صاحب کے خلاف اب دو عدالتیں لگیں بیسیکلی ایک ہی کیس ایک ہی عدالت ایک ہی جج شامل محمود قریشی صاحب کو جوڈیشل کامپلیکس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت پیش کیا گیا اس کے بعد جج صاحب چل کے عمران خان صاحب کے پاس گئے پہلے شامل محمود قریشی صاحب والا معاملہ ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے چار دن پھر تین دن پھر دو دن کا جسمانی ریمانڈ شامل محمود قریشی صاحب کا دیا گیا سمات جو ہے وہ ان کیمرہ کی جا رہی ہے اور سمات جو ہے وہ اس طرح اس میں غیر متعلقہ افراد کو نکال دیا جاتا ہے تو اس سب کے اندر اب سیکرٹ ایکٹ کوٹ نے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمن شامل محمود قریشی کو سات روز کے یہ جسمانی ریمانڈ کے بعد نو روز بن جاتے ہیں بلکہ اس کے بعد چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا ہے اور شامل محمود قریشی صاحب کا جو ایف آئی اے نے آخری دو روزہ جسمانی ریمانڈ لیا تھا وہ ختم ہونے پر انہیں پیش کیا گیا سپیشل پروسیکیوٹرز الفقار نقوی شاہ خاور جبکہ شامل محمود قریشی کی طرف سے وقلا عمران خان صاحب جو ہے ان کے حوالے سے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم سامنے آ رہی ہے ایک شخص جو ہے اسے ایک کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے اور وہ شخص اس سے لاعلم ہو ایک شخص جوڈیشل ریمانڈ پر ہو وہ اور اس کے وقلا اس سے لاعلم ہو یعنی ایک تو حد یہ تھی کہ کل سپریم کورٹ کا فیصلہ میں نے آپ کے سامنے چلوایا میں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے حوالے آپ کے سامنے دیئے میں نے آپ کے سامنے پورا مدہ رکھا کہ کس طرح سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر کسی بندے کو آپ عدالت میں پیش کیے بغیر اس کا ریمانڈ دے دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کا ریمانڈ غیر قانونی ہوگا مطلب وہ جو عمران خان صاحب ابھی تک جیل میں تھے اور آج جس جیل کے اندر جا کر جنج صاحب نے سمات کی وہ ریمانڈ جس پر خان صاحب جیل میں تھے کل تو وہ رہا ہو گئے اس کے بعد تو وہ سائیفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر تیس اگز تک تھے وہی غیر قانونی ہے بسکلی لیکن آج ایک اور بلنڈر ہوا ہے وہ بلنڈر پر آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سائیفر کیس میں عمران خان کی جوڈیشل ریمانڈ پر پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کا رات گئے گھنٹوں طویل اجلاس ہوا اور پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم نے گزشتہ روز چار گھنٹے طویل اجلاس کیا اور جو رات کو کل رات ایک بجے ختم ہوا تھا اجلاس میں پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم نے اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا کہ وکیل کے بغیر عمران خان کا ریمانڈ لے کیسے لیا گیا ہے ذراعی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کو معلوم ہی نہیں کہ چیمن پی ٹی آئی جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں چیمن پی ٹی آئی نے ملاقات میں بھی کسی وکیل یا اہلیہ سے جوڈیشل ریمانڈ کا ذکر نہیں کیا اس کا مطلب ہے خان صاحب بھی اس سے لاعلم تھے ڈل گئی ہوئی تھی اصل بات یہ ہے اچھا اس سب میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو چیز ہے یہ نکتہ اب ان کے گلے پڑنے والا ہے ویسے اس کے اوپر نگران وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے چیمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کے بعد سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں رہنے کو عام سی بات قرار دے دیا انہوں کا اس میں کون سی بڑی بات ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک مقدمے میں بری ہو کر دوسرے کیس میں ٹرائل ہونا جو ہوتا ہے ٹرائل شروع ہونا عام سی پریکٹس ہے اور اب تو ہر چیز عام ہی ہے اور ویسے نگران حکومت جو ہے وہ لگا تھا رہا آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کے اوپر ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے حاضر سرویس ججوں کی تصویریں پاکستان کے ریاستی ٹی وی چینل پر چلائی جاتی ہے کوئی کاروائی نہیں ہوتی لیکن چیف جسٹس اسلام ادائی کو جسٹس آمر فاروق صاحب کے خلاف سوشل میڈیا کیمپین جو کہ میں سمجھتا ہوں پرسنل اٹیکس نہیں ہونے چاہیے جج پر اٹیک نہیں ہونا چاہیے آپ یوڈیشل آرڈرز کے اوپر تنقید ضرور کر سکتے ہیں حدب کے دائرے میں رہ کر لیکن پھر بھی یہ جو تحقیقات پی ٹی آئی کے خلاف اب شروع کر دی ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دے دیں ان جج صاحب نے بھی جو جج صاحب یہ انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج ہیں جنہیں اوفیشل سیکریٹ ایک کے تحت قائم ایک خصوصی عدالت کا جائی دوہزار پچیس کے دسمبر تک تائینات کیا گیا ہے تو یہ جو جج صاحب ہیں عزت محب ابو الحسنات محمد ذو القرنین صاحب ان جج صاحب نے بیسیکلی ناظرین اکرام عمران خان صاحب کی ایک قدم پیشی پرابوری زمانت بھی منصوب کی اب یہ جو جج صاحب ہیں یہ بیسیکلی آج چل کر گئے اور آج عدالت اٹک جیل میں لگائی گئی تاکہ خان باہر نہ آئے اس کی اصل وجہ جو میں ہے نا آپ کو ایک بتا دیتا ہوں یہ عمران خان کی ایک تصویر سے پورا نظام ڈرا ہوا ہے عمران خان آج پیش ہوتا ہے اس کی ایک تصویر جنگل میں آگ لگا دیتی جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی اور لوگ جو ہے وہ کس طرح سے عمران خان کے ساتھ محبت عقیدت سے بھی شاید بات آگے جا چکی ہے مطلب لوگ تو عمران خان صاحب کے لیے جس طرح کے جذبات رکھتے ہیں آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے یہ جو بند کمروں میں بیٹھے اپنی اناؤں کے زیر اثر فیصلے کر رہے ہیں غلطیوں پر غلطیاں کر رہے ہیں بلنڈرز پر بلنڈرز کر رہے ہیں اچھا اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا جو جو جوڈیشل ریمانڈ پر تھے جس کا انہیں پتا نہیں تھا تو آج وہ جوڈیشل ریمانڈ میں عمران خان صاحب کے چودہ روز کی توسیح ہو گئی ہے سائفر کیس کی سمات اٹک جیل میں آئندہ سے سارے معاملات کے اندر ہونی ہے اور اس سب میں وزارت قانون اور وزارت داخلہ سیکیورٹی خدشات کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے آج ایف آئیے کے پروسیکیوٹر زلفقار نقوی اور چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر اٹک جیل میں پیش ہوئے جبکہ چیئرمن پی ٹی آئی کو عدالت کے سامنے لیا گیا جو کہ اٹک جیل کے اندر ہی قائم تھی اور عمران خان صاحب کی حاضری لگائی گئی ذرائقہ بتانا ہے کہ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے جیل ٹرائل کا نوٹفیکشن غیر قانونی اور کل ادم قرار دینے کی درخواست کی اور چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواستیں زمانت بعد از گرفتاری دائر کی اور زمانت منظور کرنے کی استدا کی یعنی تین چیزیں انہوں نے کہا ایک تو عمران خان صاحب کی زمانت بعد از گرفتاری وہ منظور کی جائے دوسرا یہ جو جیل کے اندر ٹرائل کا نوٹفیکشن ہے یہ کل ادم کیا جائے یہ غیر قانونی ہے ذرائقہ مطابق عمران خان کے وکلا کا کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ بنتا ہی نہیں وکلا نکاح چیئرمن پی ٹی آئی سے سیاسی انتقام کے لیے سائفر کیس بنایا گیا ہے ذرائقہ بتانا ہے کہ عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت بعد از گرفتاری پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دو ستمبر کو فریقین سے جواب طلب کیا ہے ایف آئی اے کے سپیشل پروسیکیوٹر اور پی ٹی آئی وکلا درخواست زمانت پر دلائل دیں گے ذرائقہ بتانا ہے کہ عدالت نے حاضری لگانے کے بعد عمران خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ دن کی توصیح کر دی ہے چودہ دن مزید خان صاحب جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں رہیں گے ذرائقہ بتانا ہے کہ قبل عزیز چیمن پی ٹی آئی کی پانچ رکنی قانونی ٹیم سائفر کیس کی سماعت کے لیے اٹک جیل پہنچی پی ٹی آئی کے نئیم پنجوتہ سلمان صفدر انتظار پنجوتہ علی اجاز اور عمر نیازی بھی قانونی ٹیم میں شامل ہیں ذرائقہ مطابق پولیس نے پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کو اٹک جیل کے اندر جانے سے روک دیا اور کہا کہ لیگل ٹیم کا کوئی ایک فرد اندر جا سکتا ہے تاہم پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم اسرار کرتی رہی کہ پوری لیگل ٹیم کو اندر جانے کی اجازت دی جائے تاہم بعد ازان جیل سپریڈینڈنٹ سے ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اسے اٹک جیل کے اندر جانے کی اجازت بالاخر دے دی گئی اب ایک جانب یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد وکلا جو ہیں انہوں نے ایک اہم ترین قوم کے لیے پیغام دیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے اور یہ میں انتظار پنجوتا صاحب کی آواز میں ہی آپ کو سناوں گا اور یہ جو ہاتھ میں خان صاحب کے کاغذ اور پینسل آئی ہے یہ کیسے تاریخ بدلے گی تاریخ حال نہیں فیوچر میں جب ہسٹری لکھی جائے گی وہ کیسے اس میں رول پلے کرے گی اس پر بات کرتے ہیں آپ درہ یہ سنیں شکریہ سلمان صاحب نے آپ کو لیگل اور باقی جو دیگر صورتحال تھی اس کی اوپر آپ سب کو اپڈیٹ کیا ہے میں صرف آپ کو جو خان صاحب کے خاص میسیجز ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں حقیقی ازادی کے لیے آج بھی کھڑا ہوں اور اس ازادی کے لیے میں کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کروں گا انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پورا ایک جیل کی ماند ہے اور باہر کی جیل سے رہنے سے بہتر ہے کہ میں اس اندر کی جیل کے اندر رہل ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چھوٹا سیل ضرور ہے لیکن میں اب اس کے اندر ایڈجسٹ کر چکا ہوں میں کسی بھی وقت تک اس کے اندر رہنے کو تیار ہوں لیکن میں اپنی جو ازادی ہے جو میرے خیالات ہیں اور جو میری ایڈیولوجی ہے اور جو پاکستان کے پچیس کروڑ عمام کی جو حقیقی ازادی ہے اس کے لیے میں ہمیشہ یہ جنگ جاری رکھوں گا اس کے علاوہ جو ڈیویلمنٹس آج ہوئی ہیں کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح ایک مجرم کی طرح نہیں ہے اب ان کو ایک ملزم اور انڈر ٹرائل پریزنرز کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور وہ فیسلٹیز ان کو ملی ہیں سب سے زیادہ عمران خان آج اس بات پر خوش نظر آئے کہ انہیں آج سے پین اور کاغذ کی جو فیسلٹی ہے وہ دی گئی ہے اور وہ آج حاصل ہو گئی ہے ان کی طرف سے یہ کافی دنوں سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ مجھے پین اور کاغذ دیا جائے تاکہ جو بکس اور چیزیں میں پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر میں نوٹس لے سکوں اور آج جو ہے ان کو پہلی دفعہ یہ کاغذ اور کلم جو ہے وہ پروائیڈ کیا جائے گا اس کے علاوہ خان صاحب نے جو ہمیں پیغامات دی ہیں وہ تفصیل میں آپ کو سلمان صفدر صاحب نے بتا دی ہیں لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے جو حوصلیں ہیں وہ چٹان کی طرح مضبوط ہیں اور پہاڑوں کی طرح بلند ہیں آپ سب سے یہی گزارش انہوں نے کی ہے کہ آپ سب ان کے پیغام کو ہر جگہ پہنچائیں بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کو باقی آئیڈ کریں گے جی ناظرین اکرام آپ نے انتظار پنجوتا صاحب کی یہ گفتگو سنی اور کاغذ اور پینسل پہ میں کیوں خوش خان صاحب اتنے خوش کیوں ہیں اور میں اسے کیوں ہسٹارک کہہ رہا ہوں وہ یہ وجہ ہے ناظرین اکرام جس طرح نیلسن منڈیلا نے کتاب لکھی تھی کچھ چیزیں ہیں جو تاریخ کے اندر اور جیل کے اندر جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں یہ مریم نواز شریف صاحبہ وہ فرائی پانگ سے اپنے کپڑے استری کریں جیل کے اندر بڑے لیڈرز جو ہیں وہ بڑے لیڈرز ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے جو جیل کے تاثرات ہیں اور یہ ہسٹری ہے آپ بس دب دیکھتے جائیں خان کے ہاتھ میں جو ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجھالا مجھے کیا گرا سکے گا ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا یہ سب کے لیے پیغام ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اور یہ جو قلم اور کاغذ آیا ہے خان صاحب کے ہاتھ میں یہ ہسٹری لکھنے میں بڑا معاون ثابت ہوگا اور خان صاحب اس میں آئی پرسنلی تنگ کہ خان صاحب would be writing a book اور at least draft یا پھر کچھ chapters جو ہوں گے خان صاحب کی book کے وہ یہیں پہ ہوں گے کیونکہ ارادہ ان کا بھی لمبا رکھنے کا ہے خان صاحب نے بھی adjust کر لیا وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں حوصلہ اس کا یہ توڑ نہیں پا رہا ہے یہی ان کی سب سے بڑی شکست ہے اپنے بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاکستان زندہ بات